نمشکار دوستو بلڈی ست کے آج کس بہت ہی حیران کر دینے والے خوفنا گئے اپیسوڈ میں میں آپ سبھی لوگ کے سامنے لے کر آگیا ہوں لطا نام کی ایک ورط محیلہ کی بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والی سچی بھوتیا کہانی یہ بھوتیا کہانی اتنی زیادہ ڈراغنی ہے کہ اس کے بعد یہ گھٹنے کے بعد یعنی کی لطا خاکی نے رات میں ٹریول کرنا ہی بند کر دی آخر کیا ہوا ہوگا ان کی زندگی میں یہ کہانی کو تھوڑا دھیان سے سمال کر سنیے گا کہیں یہ کہانی سننے کے بعد آپ لوگ بھی تو رات میں ٹریول کرنا بند نہیں کر دیں گے بنے رہیے اس ویڈیو کے انت اس کہانی کے شروعات آج سے تقریباً بیس سال پہلے کے آس پاس ہوئی تھی لطا خاکی جو کی کلیان نام کے علاقے میں بڑھی آرام سے اپنا جیون یاپن کر رہی تھی لطا خاکی اپنی ایک بیٹی کے ساتھ رہتی تھی لطا خاکی کا جو ایک بیٹا تھا وہ ناسک میں رہتا تھا لطا خاکی کلیان میں رہ کر اپنی مٹھائی کی دکان کا بزنس اچھے خاصے سے چلا رہی تھی اب جب بھی انہیں موقع ملتا تھا وہ اپنے بیٹے کے پاس ناسک چلے جایا کرتی تھی اس بار کی گرمیوں کے موسم میں بھی لطا خاکی اپنے بیٹے کے پاس ناسک آئی ہوئی تھی اب یہاں پر جب لطا خاکی کلیان لوٹنے کا سماعہ آیا تو ان کا بیٹا اکھیلیش بار 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 لطا خاکی سے یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ ابھی لوٹو مد مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے آپ کچھ دنوں کے لئے یہی پر رہے پھر کچھ دن بیٹ جاتے تھے لطا خاکی کہتے تھے کہ اب تو جانے دے پھر وہ بیٹا کہتا تھا کہ نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا مجھے اچھا نہیں لگ رہے مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ مجھ سے دور چلی جاؤ گی تو کچھ پروپلم کریٹ ہو جائے گی ہماری زندگی میں لطا خاکی رہتے رہتے وہاں پہ کافی سمیں گزار دیتی ہے اب یہاں پر لطا خاکی کے ناسک میں رہنے کی وجہ سے کلیان والی دکان ہمیشہ بند رہ رہی تھی کیونکہ جو لطا خاکی کی بیٹی تھی وہ اپنا کوئی جاپ کرتی تھی اب کیا ہوتا ہے اچانک سے لطا خاکی کو ایک دوپہر میں ان کے پڑوسی کا فون آتا ہے پڑوسی کہتا ہے کہ کہ آپ یہاں پر نہیں ہو اور آپ جب سے یہاں سے گئی ہوئی ہونا اس کی ایک ہفتے بعد سے ہی ایک آدمی روز آپ کے دکان میں آتا ہے اور روز کہتا ہے کہ دکان کھلی نہیں مجھے ضروری کام ہے دکان کھلی نہیں مجھے ضروری کام ہے پڑوسی کہتا ہے کہ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ بڑا آرڈر دینے والا ہے اب آپ نے اتنے دنوں سے اپنا دکان نہیں کھولی ہے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے اب جیسے ہی لڈک آگی یہ بات سنتی ہے تو لڈک آگی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے بولتی ہے کہ میں یہاں پر ناسک میں بینا مطلب کے بیٹھی ہوں وہاں لینڈ میں میری دکان کا اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے بیٹے سے کہتی ہے کہ دیکھ اب تو میں جاؤں گی تجھے اتنی فکر ہو رہی ہے نا میری تو اپنا بوریا بستر باندھ اور میرے ساتھ بھی کلیان چھڑ لیکن مجھے جانا ہی ہوگا اب یہاں پر اخیلیش کچھ کہہ نہیں پاتے کیونکہ اخیلیش کا بھی تو یہاں پر کام دندہ لگا ہوا تھا نا لڈک آگی کیا کرتی ہے جس دن اسے فون آیا تھا اس کی ہی رات والی ایک ٹرین لڈک آگی پکڑ لیتی ہے ناسک سے رات میں یہ ٹرین نکلنی تھی اور لگ بھگ لگ بھگ ساڑے بارہ بجے کی آس پاس کلیان پہنچ جانی تھی اب شان کو ٹرین نکلنے کی وجہ سے ٹرین میں زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے لڈک آگی اچانک سے اپنے جانے کا پلان بناتی ہے تو اس وجہ سے وہ ریزرویشن بھی نہیں کر آ پائی تھی جنرل بھوگی میں ہی بیٹھ جاؤں گی سوچی تھی اب جیسے ہی وہ اچانک جانے سے سب ہوا تھا نا تو جیسے ہی وہ لڈک آگی سٹیشن میں پاہستی ہے ناسک سٹیشن میں تو سوچتی یار میں کھانے کا کچھ لیتی ہوں تھوڑی بھوک سی لگ رہی ہے ڈبے میں بیٹھ کے کھالوں گی اور اتنی زیادہ بھیڑ تو ابھی لگ نہیں رہی ہے کہ ٹرین میں اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی تو وہ کیا کرتی ہے باہر سے ہی انڈے فرائی انڈے اور مچھلی رکھ لیتی ہے مچھلی فرائی مچھلی اب لڈک آگی ایک ایلومینیوم کا ہوئل ہوتا ہے اس میں یہ بندوا لیتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیز لے کر لڈک آگی اپنے کلیان جانے والی ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے ٹرین میں زیادہ لوگ نہیں تھے کم لوگ تھے جنرل بھوگی بھی کھالی سی ہی تھی لڈک آگی جیسے ہی جا کے بیٹھتی ہے تو لڈک آگی کے مند میں بہت ہی انکمفرٹیبل سی فیلنگ آنے لگتی ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی انہیں وومنٹنگ جیسا لگنے لگتا ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اگر تھوڑا سا بھی کچھ کھالی تو پکا مجھ سے مومنٹ ہو جائے گا اسی چکر میں لڈک آکی نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھوگ کے قارن یہ ایگ فرائے اور فش فرائے لی تھی وہ کھاتی نہیں ہے اور اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے سوستی ہے کہ ایک جھکی مار لیتی ہوں وہ اچانک سے وہ جو کھڑکی ہوتی ہے نا سائیڈ والی وہاں پر بیٹھ گی تھی وہاں پر ایسا ہاتھ رکھ کے ایسا سر رکھتی ہے کہ لگ بھگ ایک منٹ کے آس پاس میں انہیں نیند جاتی ہے اب جیسے وہ نیند میں گئی ہی تھی کہ انہیں ایک اندازہ ملا کی سوہ ہوئے اپروکس دس منٹ ہوئے ہوں گے اچانک سے لڈک آکی کے کان میں ایک گہری سی آواز گونجتی ہے وہ آواز کچھ ایسی تھی لڈک آکی مجھے بھوک لگی ہے مچھلی دو نا مجھے اچھا لگے گا لڈک آکی ہڑ بڑا کے اٹھتی ہے سوستی ہے کہ یہ کس کی آواز تھی جو کان میں آ کر ایسا بولا اور بہت بھاری آواز تھی وہ اتنی بھاری آواز تھی انہیں ایسا لگا تھا کہ کان سے وہ پورے سر میں گھوم گئے اور ان سے سر وائبریٹ ہو گیا لڈک آکی ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے سمجھ میں نہیں آتے انہیں ایسا لگتا ہے کہ یار شاید یہ تھکان کی وجہ سے ہوگا ہڑ بڑی کے کارن ہوگا کوئی سپنا رہا ہوگا اس لئے مجھے ایسا کوئی سنائی دیا ہے لڈک آکے پھر سے یہ چیز اگنور کر کے واپس سے اسی پوزیشن میں سونے چلی جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے یہ جیسے سونے گئی لگ بھگ ایک منٹ کے بعد سیم تو سیم آواز ان کے کان میں پھر سے ہی گونجی وہی بھاری آواز اسی طرح کے سر وائبریٹ کر دینے والی ٹون اور اسے سن کر ان کی نیند واپس سے اچانک سے کھلی لیکن جب اس بار ان کی نیند کھلی تو ٹرین کی بھوگی کا یہ منظر بالکل الگ تھا جہاں پر ان کی بھوگی میں ان کی برت کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب کوئی بھی نہیں تھا وہ اچانک سے کھڑی ہوتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کیا پاتی کہ پوری بھوگی خالی تھی ان کے من میں بہت زیادہ گھبرہت ہوتی ہے کہ ایک منٹ پہلے تو لوگ تھے اور جتنا مجھے ہلکا ہلکا سمجھ میں آئے کہ ٹرین کا یہ رکی نہیں ہے یہ ٹرین کے سارے لوگ اچانک سے گائب کیسے ہو گئے میرے ساتھ یہ چل کیا رہا ہے آخر یہ کوئی کھیلوار چل رہا ہے کیا کوئی شکتی میرے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے اچانک سے پھر سے ان کے پیچھے سے وہی آواز انہیں گونجتی ہے کہ لدک آکی مجھے بھوک لگی ہے مچھلی کھانے کو دونا مجھے اچھا لگے گا لدک آکی گھبرہ کر پیچھے کی طرف پلٹ کے دیکھتی تو پیچھے کوئی نہیں تھا لدک آکی کے دماغ میں یہی آواز بار 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 بھونج رہی تھی لدک آکی پانچ منٹ تک یہی ہوتا ہے لدک آکی دھر ادھر ڈھوڑنے کی کوشش کری رہی ہوتی ہے کہ پاتی ہے کہ چلو کلیان اسٹیشن آ چکا ہے من میں ایک سکون سا آتا ہے جب تک ٹرین پوری طرح سے رکتی نہیں ہے لدک آکی اپنے سمان کے ساتھ دروازے میں ہی کھڑی ہوئی تھی اب جیسے ہی ٹرین رکتی ہے وہ کلیان اسٹیشن میں قدم رکھتی ہے کہ یہ آواز بند ہو چکی تھی لدک آکی کے من میں سکون آیا کہ چلو جو ہوا ٹھیک ہے اب ایسی کچھ آواز تو نہیں آ رہی ہے میں جیسے تیسے گھر کے گھر پہنچ جاؤں گی گھر یہاں سے لگ بگ ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے آٹو رکشہ پکڑوں گی یا پھر کسی سے لفٹ مانگ لوں گی اب جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے تو کوئی بھی آٹو والا ان کے گھر تک جانے کو تیار نہیں تھا لدک آکی سوچتے چھوڑے اتنا کون مانا ہے ایک کلومیٹر تو ہے پیدل نکل جاؤں گی نہیں تو پھر کسی کی سہتہ لے لوں گی کسی سے لفٹ لے لوں گی اب لدک آکی اتنا تھوڑا سا بھاری سا سمان لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھ چلتی ہے اب وہ گھر کی طرف جاہی رہی تھی کہ وہ سوچ رہی تھی یار کوئی تو لفٹ دینے والا مل جائے لیکن لفٹ دینے والا کوئی نہیں ملتا ہے لدک آکی چلتے چلتے ایک سنسانس علاقے میں آتی ہے اچانک سے ان کو پھر سے یہی آواز گونجتی ہے لدک آکی مچھلی دونا مجھے بھوک لگی ہے کھاکی اچھا لگے گا لدک آکی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اب ان کے قدموں کی چال اور زیادہ تیز ہو گئی تھی وہ تیز کرتے کرتے بھاگنے لگتی ہے بھاگتے بھاگتے انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ انہوں کوئی پیچھا کر رہا ہے لدک آکی کے مند میں اور زیادہ گھبرا ہٹ آتی ہے وہ اور تیزی سے بھاگنا شروع کرتی ہے اور جیسے تیسے ہافتے ہافتے وہ اپنے گھر کسمت سے پہنچ جاتی ہے دروازہ زور سے کھٹ آتی ہے لدک آکی کا جو بیٹی تھی وہ دروازہ کھلتی ہے لدک آکی بولتی ہے کہ مجھے پانی دے بیٹی بولتی ہے کہ ماں اکنے زیادہ گھبرا ہی کیوں ہوئی ہے بیٹی تو پانی دے مجھے کچھ نہیں معلوم مجھے زیادہ بات نہیں کرنی ہے لدک آکی پانی پیتی ہے اب بینا کچھ کھانا کھائے پیئے لدک آکی بولتی میں سونے کے لئے جا رہا ہوں مجھے نہیں جاگنا ہے بیٹی بولتی ٹھیک ہے ماں سو جاؤ اندر اب بیٹی تھوڑا سا کچھرہ بچھرہ تھا وہ ساپ کرتی ہے لدک آکی گہری نیند میں چلی جاتی ہے پروکس پندرہ بیس منٹ ہوتے ہیں اور اچانک سے لدک آکی کو سیم ٹو سیم آواز آتی ہے اب گھبرا کر لدک آکی اٹھے بولی یہ تو بہت ہو رہا ہے اب یہ چیز گھر میں بھی آگئی ہے لدک آکی کی جیسے ہی آنکھ کھولی نا تو جیسے مان رہی ان کا بیٹ تھا تو ایکزیکٹلی ان کی آنکھوں کے سامنے مطلب ان کے پیر والے ڈائریکشن میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی اس بڑی سی کھڑکی کے سامنے انہیں کوئی ایک کالا سا سایا دکھائے دیا جو کہ انسانی آخریتی کا تھا اور ایسا لگنا تھا کہ وہی سایا بول رہا ہے لدک آکی بہت زیادہ گھبرا گئی زور سے جی کہ اپنی بیٹی کا نام بکھاری آنکھیں بند کر گئی ان کی بیٹی بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی بیٹی نے دیکھی کہ کوئی نہیں تھا لدک آکی بولتی ہے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی مطلب مت رکھتو ایک کام کر میرے بیگ میں وہ فرش فرائے رکھی ہوئی ہے وہ جلدی سے لے کے آ بیٹی بھاگتے ہوئے جاتی ہے فرش فرائے اٹھاتی ہے بولتی یہ لو کارکی بولتی یہ لو ماں اب ماں وہ فرش فرائر لیتی ہے اور اسی کھڑکی کے باہر طرف پھک دیتی اور بولتی ہے کہ یہ لے کھا لے تو اپنی مچھلی لیکن اب مجھے پریشان مت کر میرا پیچھا چھوڑ دے میرے گھر سے چلے جا اب جیسے ہی وہ یہ بولتی ہے اور دوسری طرف اپنی بیٹی کو دیکھے بولتی بیٹی جا تو اپنے کمرے میں جا سو جا مجھے سونے دے لدک آکی واپس سے نیند میں جاتی ہے کہ اپراکس 20 منٹ کے بعد لدک آکی کو ان کی کھڑکی کے باہر طرف سے کچھ چبانے کی آواز آنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کھوکھار جانور کی طرح کسی چیز کو کٹ کٹ کے کھا رہا ہے جیسے کچھ کھانے کی آواز ہوتی نا ماس چبانے کی ویسی آواز آ رہی تھی لدک آکی کے من میں اور تھوڑا سا ڈر بیٹھا لیکن ان کو کچھ ہوا نہیں وہ ڈر کے کاران لدک آکی کی طبیعت آنے والے پانچ سے دنوں تک خراب رہی وہ کچھ چبانے کی آواز تھوڑی دیر تک آئی تھی پھر وہ بند ہو گئی تھی لدک آکی کے من میں ڈر تو بیٹھ گیا تھا اسی ڈر کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہی آنے والے پانچ سے دنوں تک لدک آکی کو ایسا لگتا رہا کہ میرے پیٹھ میں بہت بوجھ ہے ایسا لگ رہا تھا کہ پیٹھ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے بڑی جکڑن ٹائپ کی لگ رہی تھی انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا ٹھیک نہیں ہوا من میں تو تھا کہ میرے ساتھ یہ کچھ بیتا تھا کچھ گڑ بڑ رہی ہوگی کسی نے بتایا تھا ایک درگاہ کے بارے میں لدک آکی اپنے گھر سے کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر اس درگاہ پر پہنچی اور وہاں پر ایک بابا انہیں ملے اور ان کو ایک تابیز بنا کر دیا اور کچھ دنوں بعد لدک آکی کے ساتھ زندگی میں چیزیں نورمل ہونا شروع ہوئے لیکن لدک آکی آج بھی جب اس منظر کو یاد کرتی ہے تو وہ اوپر سے نیچے تک کاپ جاتی ہے لدک آکی کے من میں اس قدر سے ڈر بیٹھ گیا ہے کہ وہ رات میں ٹرائیول کرنا پوری طرح سے بند کر چکی ہے اتنا زیادہ ڈر چکی ہے کہ ٹرائیول کرتی بھی ہے نا تو کھانے کی چیز تو کوئی اپنے ساتھ نہیں رکھتی ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جہاں پر مہاراست کا ہی یہ واقعہ تھا ایک آدمی اپنے ٹیفن میں کچھ چکن لے کے ٹرائیول کر رہا تھا اور اسے بھی کچھ ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑا تھا دراصل یہ ایک طرح کا بھوت ہوتا ہے یہ ایک طرح کا اربن لیجنڈ ہوتا ہے جو کی مہاراست والے علاقے میں کافی زیادہ فیمس ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ میں نام بھول رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے میرا جو لوگ جڑے ہوئے پہلے سے انہوں نے تو دیکھا ہی ہوگا لیکن یہ پولٹیکلر ایک طرح کی بھوت نہیں ہوتے دوست دراصل کچھ ایسی اترپت آتمائے ہوتی ہے جن کی مرتیو بھوکے پیٹ ہو جاتی ہے کئی بار ان کی مرتیو تڑک تڑک کے ہوتی اور وہ بھوکے رہتے ان کے زندگی میں وہ شوق پورے نہیں ہوئے رہتے اس لیے وہ مرنے کے بعد یہ شوق پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت ساری آتمائے بہت ساری کیسے سے سامنے آئے ہیں جہاں پر کسی کی شریر میں کچھ لگتا ہے کوئی پوزرز ہوتا ہے تو بہت کھاتا ہے اور ایک ہی پلٹیکلر چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے شاید یہ بھی کچھ اسی طرح سے ریلیٹ کرتا تھا خیر آپ کی کیا رائے ہے اس کی اوپر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یہ پوری کی پوری کہانی مجھے انساگرام میں پرابتی نے لکھ کر بھیجی تھی پھر سے کراپتی بہت اچھے اچھی کہانیاں لکھ کر بھیجتی ہے اسی طرح سے آپ لوگ کے پاس بھی کوئی حیران کر دینے والی بھوتیا کہانی ہے تو مجھے انساگرام میں لکھ بھیجی انساکی لکھ اس ویڈیو کے ڈسرپشن باکس میں لگی مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکر لکھے بیل ایگن دھا کئی آل کے